دیکھو سنو سچ کے ناظرین السلام علیکم آج اس وڈیو میں ہم آپ کو نیوزی لینڈ کے بارے میں انتہائی دلچسپ عقائق بتانے جا رہے ہیں میرے چینل پر پہلی بار جو نئے دوست آئے ہیں دل سے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں آئیے ایک وڈیو شروع کریں نیوزی لینڈ میں اپنے سائز اور آبو ہوا کے باوجود آبادی کی کسافت کم ہے زیادہ تر لوگ شمالی جزیرے پر رہتے ہیں اور آکلینڈ سب سے بڑا شہر ہے نیوزی لینڈ کا ایک بڑا زمینی رکبہ ہے جس کا سمندری اور موتدل آبو ہوا برطانیہ کی طرح ہے لیکن اس کی آبادی بہت کم ہے اور تقریباً 80% غیر آباد ہے نیوزی لینڈ میں یک سا سائز اور آبو ہوا کے باوجود برطانیہ کی نسبت آبادی کی کسافت بہت کم ہے نیوزی لینڈ کی آبادی شمالی جزیرے پر مرکوز ہے جہاں تین چوتھائی سے زیادہ لوگ رہتے ہیں جبکہ جنوبی جزیرہ زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس کی آبادی ایک چوتھائی سے بھی کم ہے آکلینڈ نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا اور انتہائی مرکزی شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں آبادی کی کسافت کم ہے کیونکہ اس کی دگر زمینوں سے الگ تھلگ ہے نیوزی لینڈ کا جنوبی جزیرہ تاریخی طور پر شمالی جزیرے سے زیادہ آبادی والا تھا لیکن فلحال اس کی آبادی کی کسافت 5.4 افراد کی مربع کلومیٹر ہے نیوزی لینڈ کی دگر زمینی آبادیوں سے الگ تھلگ ہونا اس کی نسبتاً خالی پن کی بنیادی وجہ ہے نیوزی لینڈ کی تنہائی نے ایک منفرد ماوری ثقافت کی ترقی کی اجازت دی لیکن یوروپی رابطے نے ان کی آبادی میں نمائع کمی کی نیوزی لینڈ کی باقی دنیا سے انتہائی تنہائی نے اسے زمین پر انسانوں کے لیے ذریعہ دریافت کیا جانے والا آخری بڑا ریائشگاہ بنا دیا ہے جو کہ تیرہویں صدی میں پولنی شائی متلاشیوں کی توکریں کھانے تک ایک اچھوٹا ماہولیاتی نظام بنا رہا ماوری نے نیوزی لینڈ پر ایک منفرد ثقافت تیار کی جو سترویں صدی کے وسط تک بلا روک ٹوک رہی اور جزیرے کا دیر سے یورپی رابطہ بریاسمی زمینی عوام سے دوری کی وجہ سے تھا نیوزی لینڈ کی ماوری آبادی پانچ صدیوں تک رہنے کے بعد تقریباً دو لاکھ بتائی گئی تھی لیکن مختلف عوامل جیسے یورپی متعارف کردہ بیماریوں جنگ اور جدری طور پر نیا قانونی نظام متعارف کرانے کی وجہ سے ان کی آبادی کم ہو کر صرف چالیس ہزار تک رہ گئی انگریزوں کی آمد اور اس کے بعد ان کی آبادی میں نمائع کمی آنے لگی یورپی آبادکاروں نے ماوری کی کم موجودگی اور سونے کی دریافت کی وجہ سے جنوبی جزیرے کو ترجیح دی لیکن تیزیب کے بہتر حالات کی وجہ سے شمالی جزیرے نے آخرکار اپنی آبادی دوبارہ حاصل کر لی نیوزی لینڈ کا جنوبی ایلپس گزشتہ 45 ملین سالوں میں غیر الکال اور آسٹریلیای ٹیکٹونک ریٹوں کے تصادم سے تشکیل پایا نیوزی لینڈ میں جنوبی ایلپس 18 چوٹیوں کی ایک رینج ہے جو بلندی میں 3000 میٹر سے زیادہ ہے جو اپنے حجم اخراجات اور زمین کی تنگ پٹی کی وجہ سے اقتصادی ترقی کے لیے چیلنجر کا باعث بنتی ہے نیوزی لینڈ کا شمالی جزیرہ اپنی ہموار زمین زرخیز آتش فشا مٹی بہتر آبو آوا اور قابل بھروسہ بارشوں کی وجہ سے زرات اور بڑی آبادی کو بلقرار رکھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے جزیرے کے جنوب میں پہاڑ بارش کے سائے کا اثر پیدا کرتے ہیں جس سے وشر کی حصہ عام طور پر خوشک اور پسل کی کاشت کے لیے موضوع نہیں ہے نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے میں کم پہاڑی خطہ اور حت استواء کے قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ دستیاب ہموار زمین اور متوکہ بارش ہے نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے میں زیادہ زرخیز آتش فشا مٹی بہتر آبو ہوا اور زیادہ قابل اعتماد بارشے ہیں جو اسے زرات کے لیے زیادہ موضوع بناتی ہے اور جنوبی جزیرے سے زیادہ آبادی کو برقرار رکھتی ہے نیوزی لینڈ میں نایاب اور معمولی آتش فشا پٹنے کا تجربہ ہوتا ہے نیوزی لینڈ کی زرعی سنت کو جانوروں کے چلنے سے بنایا گیا ہے کیونکہ ملک میں فصل اگانے کے لیے غیر موضوع زمین ہے جس میں بھیڑ کی مصنوعات سب سے زیادہ برامد ہوتی ہیں اور ڈیری مصنوعات سب سے بڑی باہت برامد ہوتی ہیں نیوزی لینڈ کی زمین زیادہ تر فصل اگانے کے لیے موضوع نہیں ہے لیکن اس کی معتدل آب و ہوا اور بہت زیادہ گھاس اسے چلنے اور کھیتی باڑی کے لیے بہترین بناتی ہے جس کی وجہ سے ملک کی زرعی سنت جانوروں سے بنی ہوئی ہے عالمی منڈی میں نیوزی لینڈ کا بہترین مقام ان کی بڑی تعداد میں بھیڑوں اور گائیوں کی وجہ سے ہے جس میں بھیڑ کی مصنوعات سب سے زیادہ برامد ہوتی ہیں اور ڈیری مصنوعات سب سے بڑی باہت برامد ہوتی ہیں نیوزی لینڈ کے جغرافیا کی وجہ سے آمدنی ہوتی ہے لیکن یہ جزیروں میں لوگوں کے بسنے کی صلاحیت کو بھی محدود کر دیتا ہے نیوزی لینڈ کی آبادی پانچ ملین تک پہنچ گئی ہے جس کا بنیادی محرک ایمیگریشن ہے لیکن پائداری اور ریائش کی اساتھ کے بارے میں خطشات بدتور موجود ہیں نیوزی لینڈ کی شہرہ پیدائش میں تبدیلی کی ستہ سے قدر کمی آئی ہے لیکن ایمیگریشن کی طویل تاریخ کی وجہ سے یہ اب بھی بہت سے دوسرے ترقی آفتہ ممالک سے زیادہ ہے نیوزی لینڈ میں نسل پرستانہ پالیسیوں نے غیر سفید فارم ایمیگریشن کو محدود کر دیا جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد تک آبادی میں اضافہ سست رہا حالیہ ترقی کی اکثریت ایمیگریشن سے آئی ہے دنیا دی طور پر ایشیا سے اور ملک کی ایمیگریشن کی بلند شرعہ مستقبل میں بڑھتے رہنے کا امکان ہے نیوزی لینڈ کی آبادی میں اضافہ آکلینڈ کے اردگرد مرکوز تھا کیونکہ اس کے بیرونی دنیا کے ساتھ پروازوں کے رابطے تھے جس سے پائیداری کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے تھے آکلینڈ دنیا میں گھر کے مالک ہونے کے لیے سب سے کم سستے شہروں میں سے ایک بن گیا ہے جس میں گھر کی اوسط قیمت 25 سال کی اوسط تنخواہ کے برابر ہے اور جبکہ نیوزی لینڈ کا بیشتر حصہ غیر آباد ہے چھوٹے سے جو آباد ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں ملاقات ہوگی کچھ وقت کے لیے مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ